جی تو گائز جاتن جولیر تھری کو لے کر بات کریں کہ پبلک کے کیا اس مووی کو لے کر ریاکشن آ رہی ہیں اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ مووی آل موسٹ آٹھ سال بار ریلیز ہویا وہ بھی تھیٹر میں اور اس مووی کی سٹوری لائن کیسی کیا یہ پیچھلے پارٹ سی اپنے سے کنٹینیو ہوا ہے کیا ہمیں اس مووی کو دیکھنے کے لیے پیچھے اس کی جو باقی کی ٹو موویز ہیں ان کو دیکھنا چاہے یا پھر کیا سینہ یہاں سب سے پہلے اس چیز کو ہم کلیر کریں کہ جاتن جولیر کے ہر پارٹ کی سٹوری جو ہے وہ مختلف ہے جی ہاں سٹار کا چاہے سیم رکھی گئی ہے لیکن ہر پارٹ کی مختلف سٹوری ہے جیسا کہ اس پارٹ میں بھی وہی سینہ ہے اس میں بھی مختلف سٹوری ہے اور اس کا آگے بھی آنے والا پارٹ ہے جی ہاں اس کا ایک آگے بھی پارٹ آئے گا جس کی بھی سٹوری لائن مختلف ہونے والی ہے کیونکہ یہ مووی آپ کو پتا ہے کہ کومیڈی والی مووی اور اس میں ہر چیز ایک فریش طریقے سے دکھا جاتی ہے ہر چیز اپنے ایک فریش مائن ساتھ رکھتی ہے کہ ہر چیز کو کس طرح ریپریزنٹ کیا رہے ہیں اگر اس کے ڈریکٹر کی بات کی جائے کہ اس نے کومیڈی کا کس طرح سے تڑکہ لگایا تو بہت ہی لیبل کا اس نے کیا کام اس میں اس نے ہر ایک سین میں اس طرح کومیڈی ڈالیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ دلجید دوسانج اس کے لئے باقی جتنے بھی پنجابی ایکٹر دیاں وہ کتنی زبردست ایکٹنگ کرتے ہیں لیکن ان سے ایکٹنگ نکلوانا آسد راجہ مولڈی کی طرح اور ان سے کومیڈی کروانا یہ کوئی چھوٹی موٹی باہر نہیں آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ ہر ایکٹر کی ایکٹنگ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ہر ایکٹر کی اپنی پرفورمنٹ دکھانے کا الگ طریقہ ہوتا ہے اسی طرح دلجید دوسانج نے بھی اچھ نئے طریقے سے اس مووی کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے جی ہاں اس میں ہر طرف سے پریش کومیڈی ہے سٹوری لائن اتنی اچھی ہم نہیں کہا سکتے لیکن اس کی ریپرزینٹیشن جس طریقے سے کی گئی اگر ہم پنجابی کومیڈی مووی کو لے کر چلیں تو یہ مووی کافی اچھی ہے کافی انٹرسٹنگ ہے آپ سب کو ایک دو مرتبہ تو تھیٹر میں ضرور اس کا ایکسپیرینس کرنا چاہیے میں نے جب یہ مووی دیکھیں مجھے تو بہت ہی اچھی لگی تھی جی ہاں دلجید دوسانج آپ کو پتا ہے کہ آج کل فل لائجنڈ بن چکے ہیں وہ ہولی ووڈ تک کے سونگ کو پلے کر چکے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی موویز میں رول کر چکے ہیں اب جب کہ ان کی اپنی خود کی مووی آ رہی ہے تو لوگ کیوں نہ دیکھیں ان کو آپ کو بتا کہ جیسے سٹیج پر وہ سونگ کے لیے چڑھتے ہیں تو صدو موسیب والی کی طرح ان کی کتنی زیادہ فین بیس بن چکی ہے ویسے ویسے یہ نیکس جانے والی کنٹریز جیسے کہ دوبائی اور بھی بہت سی کنٹریز میں ان کی بہت زیادہ فین بیس بن چکی ہے